تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے تب سے پہلے میں اپنے تمام سننی ہنفی بریلوی بھائی بہن کو سلام پیس کر رہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام حاجرات خیلیت سے ہوئیں گے اور یہ جو خبر ہے بہتی زیادہ خوشی کا خبر ہے اور آپ لوگ بھی سنیں جو حسودین وحابی نے جو حیدر آباد میں مناجرے کا چیلنج دیا تھا ہمارے سفی کلیم ہنکی صاحب کو تو آج الحمدللہ سفی کلیم ہنکی صاحب نے مناجرے کو قبول کیا اور انشاءاللہ اس کا ڈیٹ بھی حسودین وحابی کے طرف سے فائنل ہوگا اب کب ہوگا اب حسودین وحابی ہی بتائے گا تو ہمارے سفی صاحب کے طرف سے حیدر آباد اولڈ سیٹی جو اہل سنت و اجماعت کا جو وہاں پہ ادارہ ہے وہی پہ رکھا گیا ہے یا مومبئی میں یہ چاہے حسودین وحابی جہاں بھی چاہے مومبئی یا حیدر آباد اولڈ سیٹی میں کہیں بھی یہ تیار ہو سکتا ہے آپ لوگ اس آوڈیو کو سنیے اور جدہ سیدہ لوگوں تک سیر کرنے کی کوشش کیجئے یہ جاکنلہ ہے حیدر آباد کے غیر مقلد فصیح الدین کے چیلنج مناظرہ کے جواب میں عزیزان محترم میں محمد قلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ ارلا ویسٹ ممبئی مذہبا حنفی مشربا قادری سنی بریلوی مذہب حنفی کا فالور مقلد دوستان محترم اٹھارہ تاریخ کو اکتوبر کی حیدر آباد کے مسیر آباد میں میرا پروگرام تھا اور میں سترہ تاریخ کو ادھائپور راجستان میں تھا تو جو منتظمین ہیں انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ مسیر آباد میں جہاں آپ اکثر تشریف لاتے ہیں آپ کی آنے سے پہلے یہاں کا ماحول کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں کے غیر مقلدین ہمیں چیلنجیں مناظرہ کرتے ہیں تو ایک غیر مقلد نے کہا کہ تمہارے غوث پاک بھی اگر میرے سامنے آئے گے تو حیبت سے ماذا اللہ ان کا پیشاب نکل جائے گا یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور ہر بندے مومن کو آنا چاہیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب بندے ہیں اولیاء کے سردار ہیں اور ان کی بارگاہ میں ایسی سخت گستاخی کوئی بے عدب ہی کرے گا تو اس پر میں نے ایک دو منٹ کا کلپ اپنے چینل میں ڈالا کہ میں حیدر آباد آ رہا ہوں غیر مقلدین کو چاہیے آپ وہ ساری کاروائی اور کارگزاری جو ہو چکی ہے اسے ہمارے واتس اپ چینل میں دیکھ سکتے ہیں سترہ تاریخ کی اپ ڈیٹ میں میں نے کہا میں حیدر آباد آ رہا ہوں تقریر کے بعد غیر مقلدین کو کھلا چیلنج مناظرہ ہے کہ کھڑے ہوں سوال کریں اور میں بھی سوال کروں گا اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا میں نے اس میں کسی کا نام نہیں لیا کسی کو نامزد نہیں کیا تو پھر وہاں کے غیر مقلدین نے ان کے سب سے بڑے عالم کو جسے وہ عالم سمجھتے ہیں جو حقیقتا ہمارے یہاں طفل مکتب سے بھی کم تر ہے رابطہ کیا تو فصیح الدین سے رابطہ کیا ان لوگوں نے یہ فصیح الدین صاحب نے جب دیکھا کہ مناظرے کی بات آ رہی ہے بھادی پولیس کے پاس ان کی گیارہ منٹ تین تیس سیکنڈ کی آوریو جو چینل میں نہیں جا پا رہی تھی تو ہم نے اپنے آفیشل چینل یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پر وہ ویڈیو اپلوڈ کی جو انہوں نے اپنے کسی عقیدت مند سے اپنے اہلِ حدیث بھائی سے بات کی تو اس آوریو کو جب آپ سنیں گے تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے حالات اٹھے نہیں ہیں مناظرے کا وقت نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے مناظرے کے لئے پرمیشن لینا پڑے گا یوں کیوں بہت ساری باتیں اس کے بعد پھر میں نے کچھ چار منٹ کی آوریو ڈالی اور بتایا کہ اہلِ سنت پر جماعت کی حیبت ہے کہ جو باطل عقیدے رکھنے والے ہمارے سامنے نہیں آتے پھر انہوں نے کسی سے بات کی آٹھ منٹ کی کچھ بات ہے وہ کلپ بھی میرے پاس آئی لیکن میں نے چینل میں اسے شیئر نہیں کیا بارحال میں حیدر آباد پہنچا اٹھارہ تاریخ کو اور تا حد نگاہ مجمع تھا تا حد نگاہ جو ہم نے امید نہیں کی تھی چونکہ جلسے کو روکنے کی بھر پور کوشش کی اور حقیقت میں یہی جلسے کا ایڈوٹائزمنٹ تھا جو ان کا روکنا تھا تا حد نگاہ مجمع تھا اس میں ہم نے غیر مقلدین کی تاریخ ان کے باطل آقائی دو نظریات اور بہت ساری چیزیں بتائی اور میں نے کہا جو بھی مناظرے کے لیے آیا ہو کھڑے ہو میں یہاں مناظرے کو تیار ہوں بارحال اس وقت کوئی نہیں آیا پھر وہاں سے میں شولہ پور پہنچا پھر وہاں سے پرونی پہنچا تب میرے آنے کے بعد فصیح الدین جن کو یہ شیخ فصیح الدین کہتے ہیں بارحال دین صاحب نے کتاب اللہ کو ہاتھ میں لے کر مجھے چیلنج مناظرہ دیا جو ان کے چینل پر ہے اور ویڈیو کی سکل میں ہے اور مجھے حیدر آباد آنے کی دعوت دی اور کہا کہ آپ وقت بتا دیں میں ریزرویشن کرواتا ہوں فصیح الدین صاحب اللہ کے فضل و کرم سے اس کے محبوب کے صدقے میں ہمارے خدام یعنی ہمارے جو خادمین ہیں وہ بھی الحمدللہ فلائٹ سے سفر کرتے ہیں اور آپ مجھے بزرین ریزرویشن ٹرین سے حیدر آباد آنے کی دعوت دے رہے ہیں خیر میں آپ کا اچھا پھر آگے انہوں نے اسی ویڈیو میں ایک منٹ پندرہ سیکنڈ سے سنیے گا یا ایک منٹ دس سیکنڈ سے سنیے گا احتیاطن انہوں نے کیا کہا ہے اب یہ پلٹ نہیں سکتے ہیں اگر پلٹیں گے تو تمام غیر مقلدین کو چاہیے کہ ایسے پلٹووں کے پیچھے نہ بھاگ کر جو راسق جو قرآن و سنت کے سچے فالوورز ہیں یعنی عیمہ عربہ ان میں سے کسی ایک کا دامن کھانے اور ایسوں کی اندھی عقیرت کو چھوڑیں انہوں نے ایک منٹ دس سیکنڈ سے آپ سنیں پولیس پرمیشن نہیں ملا تھا اٹھارہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو جب ہم پولیس کو پرمیشن مانگنے گئے تھے اور پولیس نے کہا پھر کبھی دیکھیں گے تو مشیر آباد میں پولیس پرمیشن نہیں ملا اور اوپن ایریے میں اوپن پروگرام میں ڈیبیٹ کر بھی نہیں سکیں گے کیونکہ سیکنوں کی تعداد میں عوام آ جائے گی اور پھر فساد وغیرہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتے ہیں illiterate لوگ ہیں آپ کے blind followers میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مارنے کی بات کریں گے گالی گلوچ کی بات کریں گے تو اس وجہ سے بند کمرے میں ڈیبیٹ میں اوڑگنائز کرتا ہوں بند کمرے میں شہر ہیدر آباد میں کسی بھی علاقے میں new city old city کہیں بھی میں اوڑگنائز کرتا ہوں peaceful environment میں میں ڈیبیٹ اوڑگنائز کرتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ پرمیشن نہیں ملی ہم کو مناظرے کے لیے حالانکہ انہوں نے پرمیشن مانگی ہی نہیں انہوں نے تو پرگرام روکنے کی بھرپور کوشش کی اور مناظرے سے انکار کیا پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیدر آباد آئیے یہاں پر امن ماحول میں آپ کی ہماری گفتگو ہوں گی دس لوگ اب ہمارے دس آپ کے اور پہلے جو ہے عقیدے پر بات ہوگی چونکہ آپ مشرک ہیں محض اللہ کینسر سے زیادہ سڑی ہوئی بیماری آپ کو ہے شرک کی سمہ ماز اللہ صد ہزار بار ماز اللہ روح زمین پر ان مٹھی بھر لوگوں کے علاوہ کوئی موحد ہے ہی نہیں ماز اللہ سمہ ماز اللہ جبکہ ان کی میری کوئی ملاقات نہیں ہے نہ بالمشافہ نہ کوئی تعارف ہے تب بھی انہوں نے میری جانب ایسا گھنونا سڑا ہوا بدبودار الزام کہ جس سے جنت کبھی نصیب ہی نہ ہو یعنی الزام شرک میری طرف منصوب کیا یہ تو انشاءاللہ میں ان سے مناظرے میں پوچھوں گا اور بہت قائدے سے پوچھوں گا اور علیف سے لے کے یا تک ساری بحثیں وہاں ہوں گے تو آگے انہوں نے کہا کہ آپ حیدر آئیں حیدر آباد میں جہاں آپ کہیں گے ہم مناظرے کا احتمام کریں گے تو میں حیدر آؤں گا اورڈ سیٹی میں ہمارا مرکز ہے اہل سنت و جماعہ حنفی برعیلوی مسلکہ جسے قائم فرمایا ہے حضور خلیفہ مفتی آزم شہبازِ دکن مفتی مجیب علی رضوی رحمت اللہ علی نے ابھی میری ان کے صحبزادے سے بات ہوئی شہزادہِ شہبازِ دکن حضرت الاللام مولانا عویس رضا المعروف سوحیل میا قادری دامت براکاتوں سے میں نے کہا حضرت مجھے آپ مرکز میں مناظرے کی اجازت دیں حضرت نے بخوشی میری اس گزارش کو قبول فرمایا کہ آپ جب چاہیں تشریف لائیں تو مرکزِ اہلِ سنت جو حضرت شہر میں واقع ہے اولڈ سیٹی میں وہاں آپ تشریف لائیں دس لوگوں کے ساتھ ہم بھی دس ہی لوگ رہیں گے اگر دس کے علاوہ آپ کو گیارمہ دکھا تو آپ واپس جا سکتے ہیں اور اپنی فتح کا اعلان کر سکتے ہیں وہیں آپ سے ہماری بات ہوگی عقائد پر بھی بات ہوگی اور مسائل پر بھی بات ہوگی اور جو بتتمیزیاں کی گئی ہیں آپ کے سرارتی لونڈوں کی جانب سے ان پر بھی بات ہوگی اگر آپ کو مرکزِ اہلِ سنت بریلی شریف میں نہیں آنا حالانکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ حیدر آباد آئیے آپ جہاں کہیں گے اولڈ سیٹی نیو سیٹی ہم اورگنائز کرنے کے لئے تیار ہیں اگر آپ کو حیدر آباد نہیں آنا ہے ممبئی آنا ہے تو میں اپنے ذاتی خرص سے آپ دس لوگوں کے ساتھ آئیے فلائٹ سے آمڈو رفت ممبئی میں بہترین ہوتائی میں قیام ماہ تام میرے گھر قصرِ ابو حنیفہ کے وسیع و عریض ہال میں بیٹھک ہوگی اب وہاں پر نششتِ اول میں شرائطِ مناظرہ اور نششتِ ثانی میں باقاعدہ مناظرہ مناظرے نے تون پکڑا نتیجہ نہیں نکلا نتیجہ نکلنے میں وقت لگا تو آپ کی دوسری واپسی کی ٹکٹ بنائی جائیں گی اور جیسا کی آپ نے قید لگائی ہے کہ یہ ساری کاروائی کیمرے کے نظر میں ہوگی تو کیمرے کا بھی احتمام ہوں گا اور لائیو بھی چلیں گا اور بعد میں ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جائیں گے میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا ہے آپ بتائیے اور حیدر آباد اگر میں آؤں تو آپ کو ٹیڈٹ کی زہمت نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازہ ہے یہ سب کچھ میں ارنج کر سکتا ہوں افورڈ کر سکتا ہوں آپ کی ضرورت نہیں ہے اور میں انساء اللہ الرحمن بمبئی سے اپنے معین مناظر معاون کے ساتھ آؤں گا اور بقیہ احباب وہیں مل جائیں گے حیدر آباد میں تو بہرحال میں حیدر آباد آنے کو تیار ہوں تو بتائیے مجھے حیدر آباد کا بہنہ ہے لیکن جگہ وہی ہوں گی مرکز اہل سنت اولڈ سٹی حیدر آباد جی ہاں دس آپ کے دس ہمارے اور مدرسے کے کمرے میں بیٹھ کر محذب انداز میں انشاءاللہ الرحمن گفتگو ہوں گی اور مدرسے میں تاریخ کی حدیث کی فقہ کی تفاصیر کی شروعات کی اسماع الرجال کی تمام علوم و فنون کی کتابیں لائبریری میں موجود ہیں لہٰذا آپ کو کتاب لانے کی بھی زحمت نہیں کرنی ہے یہ بھی معاملہ انشاءاللہ آسانی سے حل ہو جائے گا اور اگر حیدر آباد میں آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ بمبئی کب آرہیں بتائیے ممبیانی کے انتظامات بھی میں کر رہا ہوں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی برعیلوی مسلک کے لوگ نہ مناظرے سے کبھی بھاگے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے کہ جب بھی ہمیں بلایا گیا احقاق حق و ابتالے باطل کے لیے ہم حاضر ہوئے اور ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے موقف کو ثابت کیا ہے آواز میری متاثر ہے اس کے باوجود میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے اب جلد سے جلد آپ اپنے جواب سے مجھے آگاہ کریں بس صورت دیگر آپ کی فاحش شکست کو مانا جائیں گا اور حیدر آباد والے بھی دیکھیں گے کہ آپ صرف کتاب اللہ کو ہاتھ میں لے کر ڈینگے ہاتھیں ہیں مناظرہ کرنا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب مناظرے میں ہم بیٹھیں گے اور خالص غیر معرب عربی پڑھنے کی بات آئے گی بغیر صرفی نحوی غلطی کیے آپ عربی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور میں آپ سے سنت کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے سنت کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے چیلنجے مناظرہ دیا ہے اور حیدر آباد آنے کی بات کہیں اور حیدر آباد میں میری مرضی کی جگہ کو آپ نے رکھا ہے کہ جہاں چاہیں مناظرہ ہوں گا جگہ کی تارین میں نے کر دی ہے مناظرہ آپ رہیں میں آنے کو تیار ہوں بس اگر آپ بمبئی آئیں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو قبول نہ ہو تو ہم آپ کی شکست فاش اس کو سمجھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ اتا فرمائے آمین سم آمین ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ لوگ نے پوری آوڈیو سمات کیا آپ لوگ نے ایک چیز گوڑ کیا ہوگا یہ جو فسودین وحابی جو اپنے چینل پر ویڈیو ڈالا اس میں ایک چیز بار بار یہ کہہ رہا تھا جو سفی صاحب کے طرف سے کہ آپ کے بلائنڈ فلوور یعنی اندھا یعنی سفی صاحب کو جو چاہنے والے لوگ ہے وہ اندھے لوگ ہے آپ کے اندھے لوگ ہے جو آپ کی محبت میں اُلٹھی سیدھی کام کر رہے ہیں تو یہ لوگ ہم کو جو ہے جو ہم لوگ سفی صاحب کو چاہتے ہیں تو یہ اندھا کہہ کر یہ مخاطب کر رہا تھا تو انشاءاللہ جب مناجرہ ہوگا تب اس میں یہ بتایا جائے گا کہ کون اندھا ہے اور کون لنگرہ لولہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا آپ لوگ نے گوڑ کیا ہوگا تو خیر کوئی بات نہیں اب تو پتا چلے گا جب مناجرہ ہوگا تب تو اس آڈیو کے لئے کو آپ لوگ جدہ جدہ سیئر کیجئے جب مناجرہ ہوگا